بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سنی والی باتیں نہیں کر رہا ہوں سنی سنائی دیکھ ہی باتیں کر رہا ہوں اور میں تو یعنی اگر ابھی آپ کے مجھ سے کوئی ایک بتا چلو ایک بتائے تو پاکستان کے باہر تھا ایک خاتون آئی اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو ہماری گھر میں سینٹر تھا جو کچھ ہوتا تھا جمعہ کی نماز عید کی نماز مجلس ازاداری قصیدے سب کچھ ہمارے گھر میں ہوتا تھا سالوں تک نماز شب ہم قضا نہیں کرتے تھے سال میں تین مہینوں روزہ رکھتے تھے ہمارے بچے بلوغ سے پہلے نماز شب پڑھتے تھے سب کہاں نہیں سنا دی اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی کہنے کی مورانہ اب میرے بچے مسلمان نہیں ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ اس کا اسلام کا سٹینڈر بہت انچا ہوگا جو ظاہر ہے اتنی تقوی کی باتیں کر رہی ہیں اتنی عبادت اور زہد کی باتیں کر رہی ہیں ان کا اسلام کا سٹینڈر بہت انچا ہوگا میں نے کہا ہاں ہوتا ہے بعض وقت انسان دین کے اوپر کمی رہ جاتی ہے دین پر عمل نہیں کر پاتا ہے کہنے یہ نہیں مورانہ مستعی یہ نہیں ہے اب ان کے نام کافروں کے نام ہیں اسلامی نام ترک کر دیئے ان لوگوں نے شادیاں میں غیر مسلمانوں میں کر لیئے نام بھی ترک کر دیئے صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے یہ اتفاقہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں اتفاقہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے خدا کیوں سلپ کرے گا یہ لوگ جو ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے رہتے ہیں نا پاکستان میں یہ خرابی پاکستان میں وہ خرابی یہاں کوئی تقویہ نہیں ہے یہاں کوئی پرزگاری نہیں ہے یہاں یہ نہیں ہے وہاں نہیں ہے میں کہوں گا یہاں پہ کم سے کم ایک بات ہے بچہ تو مسلمان رہتا ہے دو نسل بعد شاید واپس آجائے تقویہ کے اوپر وہاں تو مسئبت یہ ہے کہ ایک دن نکلتا ہے تو گونزالیس بن جاتا ہے پتہ نہیں رونالڈو بن جاتا ہے کیا کیا بن جاتا ہے انسان نہیں رہتا وہ اپنے معاملے میں وہ کسی سے جا کے کسی سے میں دوسروں کے عدیان کے نام بھی نہیں رہا انہوں سے شادی کر کے بیٹھ گئے بچے کیا ہیں پتہ نہیں بچاری کیا ہیں بچے بھی کنفیوز ہیں کہ ہماری آئیڈنٹیٹی کیا ہے ہم ہیں کون اور اس کے بعد یہ فقر سے گھوم رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر یہ تو مثلا ایک ملک کا سنا ایک اور ملک کا ایک صاحب بڑی جناب دولت کمائی اگر میں اس ملک کے سٹینڈرز میں بھی بات کروں تو ان کے اپنے لوکلز نے اتنی دولت نہیں کمائی جتنے لئے کمائے بیٹھ گئے وہ سارے کام کر لیے دو لڑکے باہر اپنے گھر کے باہر گزارے دوسرے کاؤں کے اوپر رہ رہے تھے بابا کا انتقال ہو گیا مر گئے وہ جائدادوں کا ڈھیر جائدادوں کے ڈھیر کے ساتھ مر گئے مر گئے تو وہ جو سینٹر کو وہ تھوڑا بہت کبھی کبھی سپورٹ کر دیا کرتے تھے ان کے لوگ پہنچے بھئی کہ اس کو دفنانا ہے اس کو کفن وغیرہ دینا ہے تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کفن وفن تو دے دیں گے ان کے بچوں کو تو کم سے کم اطلاع دو تو ان کے بیٹے کو فون کیا کہ بھئی وہ آئے گا پھر وہ ظاہر سپروائز کرے گا اس سارے ایشو کو کہ بھئی کب کفن ہے کب دفن ہے کب مجلس ہے یہ ہے وہ اس کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ بھٹا آپ پریشان نہیں ہو ہم آپ کے بابا کا تمام کفن دفن وغیرہ تیاری کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں صرف یہ بتا دو کہ جنازہ کتنے بجے ہے میں ضرور آؤں گا کہنے گا وہ بادے کے مطابق جنازے کے ٹائم پر آیا اپنی بیویوں کے ساتھ دونوں اسکرٹس پہنے ہوئی تھیں بلیک ڈریس کے اندر انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر تھوڑا تعظیم میں خاموش رہے بعد میں گاڑی ہم بیٹھے چلے گا باقی تو آپ سنبھالی رہے ہونا کم سے کم اس سے ہم یہاں بچے میں نسلیں مسلمان رہتی ہیں آنٹھی کے حفاظ سے ہو سکتے ہیں گناہگار ہو سکتے ہیں کم سے کم مسلمان تو رہتے ہیں شاید تیسری نسل میں ایک بچہ آجائے جو ڈھنکا انسان بن جائے تو بھائی کچھ حساب کریں یہ جو نعمتیں چھنتی ہیں یہ خدا زبردستی تھوڑی چھنتا ہے خدا تو زبردستی دیتا ہے چھنتی ہیں تو ذمہ دار ہم ہیں خدا انہوں نے مطالف فرماتا ہے قرآن کریم میں فما یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے لوگوں نے فساد کمایا ہے لوگوں نے زمین و آسمان کو فاسد کیا ہے گناہوں کی وجہ سے تو میں آؤں گا اس موضوع کے پر ایزا نے محسن خدا انہوں نے ہمیں نعمت دیئے اب میں چند دن پہلے بھی کہیں بھی ارز کر رہا تھا کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی مقایسہ کرے مجھ سے کوئی کہے بھائی مقابلہ کرو کس بات کا مقابلہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے سڑک ساف ستری ہے گھر چھوٹا سا ہے گھر بہت بڑا ہے لائف کی فیسیلٹیز کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے لائف کی فیسیلٹیز بلکل مہائیاں ہیں یہ دو یہی ہو گیا نا پاکستان وغیر پاکستان یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ چانس ایٹی پرسنٹ چانس نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی اور میں آپ کی خدمت میں ان کے سٹیٹسٹکس کے مطابق عرض کر رہا ہوں ٹوئنٹی پرسنٹ سے کم چانس ہے کہ پوتے مسلمان ہوں گے ٹوٹی وی روڈ چاہیے یا اچھی روڈ چاہیے میں کہوں گا بھائی مجھے ٹوٹی وی چاہیے بیسک فیسیلٹیز کے لیے لڑنا پڑے گا میں کہوں گا میں لڑ لوں گا لوڈ شیڈنگ برداشت کریں ہاں میں کر لوں گا شاید مارے جاؤ میں کہوں گا یہ بھی قبول ہے نہیں برداشت کر سکتا میرے پوتے پوتیوں کے اندر نواسے نواسیوں کے اندر بیس فیصد سے کم چانس ہوگا کہ مسلمان ہوں گے اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں باقی سب برداشت کر لوں گا کیوں بھائی یہ برداشت مجھے تیس چالیس سال کرنا پڑے گا وہ جو میرے بچے میرے دین سے نکل جائیں گے وہ تو عبدی زندگی ان کی گمراہی ہو جائے گی کس کی میں کیا قیمت دوں سڑکوں کی قیمت بچوں کی ایمان پہ دوں اور اگر کوئی یہ کہے نہیں مولانا آپ جو ہے وہ بہت سخت لے رہے ہیں وہاں پر بچے ایماندار رہتے ہیں ہاں ٹوئنٹی پرسنٹ میں وہ بھی رہتے ہیں ٹیک ہے ان کے اپنے سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ تیسری جنریشن میں مسلمان رہنے کا ریشو ٹوئنٹی پرسنٹ سے کم ہے